بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغبتم من لسانی افقہ قولی ناظرین سامعین السلام علیکم علوم القرآن پر ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس کا موضوع ہے قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کونسی ہے اس کا نام کیا ہے اسباب نزول شان نزول ناسخ و منسوخ اس کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو اہم اور قیمتی سوالات ہیں وہ آپ کے گوشے گزار کریں گے پہلا سوال ہمارا آج کہے ہے قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کونسی ہے تو قرآن مجید کی دو ترتیبیں ہیں اگر سوال آج ہے قرآن مجید کی کتنی ترتیبیں ہیں تو دو ایک ہے ترتیب نزولی یعنی نازل ہونے کی ترتیب اس ترتیب کے لحاظ سے سورتِ علق پہلے نمبر پہ ہے سورتِ فاتحہ پانچویں نمبر پہ ہے سورتِ لہب طبع جدہ یہ چھٹے نمبر پہ ہے اس کو ترتیبِ نزولی کہتے ہیں اور جو موجودہ ترتیب میں قرآن مجید ہمارے سامنے موجودہ ہے پہلے سورتِ فاتحہ پھر باقرہ آلِ عمران نسا مہدہ اس کو ترتیبِ توقیفی کہتے ہیں تو سوال یہ ہے قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کونسی ہے تو جواب ہے ترتیبِ توقیفی سوال اگلہ یہ ہے قرآن مجید کی موجودہ ترتیب وہی سے ثابت ہے یا اجتہاد سے یعنی صحابہ نے اجتہاد کر کے غور و فکر کر کے پہلے سورتِ فاتحہ پھر باقرہ پھر آلِ عمران تو جواب یہ ہے کہ موجودہ ترتیب وہی سے ثابت ہے بالاتفاق وہی سے ثابت ہے چنانچہ حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کاتبینِ وحی کو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ آیت فلان سورت میں فلان آیت کے بعد لکھی جائے گی تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ترتیب توقیفی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتلائی ہوئی ہے توقیفی کا مطلب بھی یہی ہے کہ ادھر سے بتلائی ہوئی ہے ہم نے اپنی طرف سے یا صحابہ نے اپنی طرف سے اجتہاد کر کے ایسا کچھ نہیں کیا تو یہ ترتیبِ توقیفی اور نزولی کی بات ختم ہوگی اگلا ہمارا سوال ہے اسبابِ نزول کے ادبار سے قرآن مجید کی آیات کتنی طرح کی ہیں تو اسبابِ نزول یعنی قرآن مجید کی یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی اس کے نزول کا سبب کیا ہے اس چیز کا جاننا بھی علمِ تفسیر میں بہت ضروری ہے کیونکہ اگر اسبابِ نزول کا علم نہ ہو تو بعض اوقات آیت کا معنی اور مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آتا اس کی مثالیں ہم آپ کو آگے بتلائیں گے بہرحال اس لحاظ سے قرآن مجید کی آیات دو طرح کی ہیں اسبابِ نزول کے لحاظ سے اگر سوال آجائے قرآن مجید کی آیات کتنی قسم پر ہیں دو ایک تو وہ جو اللہ نے از خود نازل کی یعنی کوئی خاص واقعہ یا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں ہے تو ان کا کوئی شانِ نزول نہیں ہوتا اور اگلا سوال یہ سببِ نزول یا شانِ نزول کی سے کہتے ہیں تو اس سے دوسری قسم بھی آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گی جو آیات کسی خاص واقعہ کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں کسی کے سوال کے جواب میں جو آیات نازل ہوئی ہوں ان آیات اس کو آیات کا پس منظر بھی کہتے ہیں تو یہی پس منظر جو ہے یعنی یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کیا اس کی وجہ سے آیتیں نازل ہو گئیں یا کوئی خاص واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے آیتیں نازل ہو گئیں تو یہ پس منظر جو ہے اس کو مفسرین ازباب نزول کہتے ہیں یا سبب نزول کہتے ہیں یا شان نزول کہتے ہیں اگلا سوال ہے کس نے کہا جب تک کسی آیت کا واقعہ متعلقہ اور اس کا سبب نزول معلوم نہ ہو اس آیت کی تفسیر معلوم نہیں ہو سکتی تو جواب ہے امام وحدی رحمت اللہ علیہ نے جب تک ایسا نہ ہو تب تک آیت کی صحیح تفسیر معلوم نہیں ہو سکتی قرآن مجید کی یہ آیت جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُقْمِنَّا سورة الباقرہ کی آیت نمبر دو سو اکیس کس کے بارے میں نازل ہوئی اس کا سبب نزول کیا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی مرصد بن ابی مرصد رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی زمانہ جہلیت میں ان کے تعلقات تھے اناق نامی عورت سے اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے وہ عورت مکہ میں رہ گئی ایک مرتبہ کسی کام سے حضرت مرصد کا مکہ جانا ہوا اناق نے انہیں گناہ کی دعوت دی حضرت مرصد نے صاف انکار فرمایا اور کہا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حیل ہو چکا ہے لیکن اگر تم چاہو تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں مدینہ طیبہ تشریف لاکر حضرت مرصد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت طلب کی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا کہ وہ عورت مجھے پسند ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو یہ واقعہ مذکورہ بالا آیت کے لئے سبب نزول یا شان نزول ہے اگلا سوال یہ ہے کون کہتے ہیں کہ سبب نزول جاننے کا پہلا فیدہ یہ ہے کہ اس سے احکام کی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا اس کی حکمت یہ ہے تو امام ذرکشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں احکام کی حکمتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں جیسے صورت نصہ میں ہے اے ایمان والو لا تقرب الصلا تم نماز کے پاس ایسی حالت میں مت جوان تم سکارہ جب تم نشہ میں ہو اب قدرتی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب شراب ہے ہی حرام اسلام کے اندر تو پھر یہاں نشہ والی بات یہ ضرورت کیوں پیش آگئی کہ تم نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ تو یہ تب ہی سمجھ میں اس آیت کا مفہوم صحیح طور پر اس کو سمجھ سکتے ہیں جب شان نزول کا پتہ ہو کہ اس آیت کا تعلق شراب کی حرمہ سے پہلے کا ہے ہمارا اگلا سوال آج کا سبب نزول کے طاعت نازل ہونے والی آیات عموم خصوص کے لحاظ سے کتنی قسم کی ہیں یعنی جو آیات کسی خاص واقعہ کی وجہ سے نازل ہوئیں ان آیات کی قسم احکام کے اعتبار سے کتنی ہیں تو علماء فرماتے ہیں ان کی چار قسمیں ہیں آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے اس جگہ پہ سبب نزول کے طاعت نازل ہونے والی آیات عموم خصوص کے لحاظ سے چار قسم پر ہیں سمجھانے کیلئے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نمبر ایک وہ آیات جن میں کسی خاص آدمی کا نام لے کر متعین کر دیا گیا کہ یہ آیات خاص اسی بندے کے لیے نازل ہوئی تو اس کا حکم ایسی آیات صرف اسی آدمی کے لیے خاص ہیں کسی دوسرے کو ان میں شامل کرنا جائز نہیں ہے جیسے طبت جدا والی صورت یہ ابو لہب کا نام لے کر یہ صورت نازل ہوئی تو لہذا اس سے مراد ابو لہب ہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور اس میں شامل نہیں کر سکتے تو اس کو کہتے ہیں وہ آیات جن میں کسی خاص آدمی کا نام لے کر متعین کر دیا گیا کہ یہ صورت اسی کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیات اسی کے بارے میں نازل ہوئی تو اس صورت میں علماء فرماتے ہیں اس میں صرف وہی شخص براد ہوگا اس سے اور آدمیوں کو اس میں شامل کرنا جائز نہیں ہوگا دوسری قسم وہ آیات جن میں کسی خاص شخص یا گروہ کا نام لیے بغیر صرف کچھ اوصاف بیان ہو یعنی کسی گروہ کے اوصاف کا ذکر ہے کسی شخص کے اوصاف کا ذکر ہے نام کا ذکر نہیں ہے پہلی قسم میں نام کا ذکر تھا لیکن دلائل سے یہ ثابت ہے کہ اس سے فلان شخص مراد ہے جن جن اوصاف کا ذکر ہے یہ اوصاف فلان شخص کے اندر ہیں اور مراد بھی اس آیت کے اندر فلان ہیں یا جن جن اوصاف کا ذکر ہے اس سے مراد فلان گروہ ہے اگر دلائل سے یہ بات ثابت ہو جائے تب بھی اس آیت کا مفہوم اسی شخص تک خاص رہے گا اس سے آگے کسی اور کو اس میں شامل کرنا جائز نہیں ہوگا اس کی مثال جیسے سورة اللیل کی آیات ہیں حضرت ابوبکت صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوں وَسَهُ جَنَّبُهَ الْعَتْقَىٰ الَّذِي يُقْتِ مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ کہ اور اس آگ سے متقی شخص متقی ترین شخص بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کی غرض سے مستحقین کو دیتا ہے تو اس آیات میں اوصاف کا بیان ہوا کہ وہ مال کو خرچ کرتا ہے وہ متقی ہے لیکن نام نہیں آیا ہے لیکن علماء فرماتے ہیں اس سے مراد صدیق اکبر ہیں تو بالاتفاق اس سے مراد صدیق اکبر ہی ہوں گے کہ کسی اور کو ان آیات میں شامل کرنا جائز نہیں ہوگا تیسری قسم وہ آیات جو نازل تو خاص واقعہ کی وجہ سے ہوئیں مگر ان کا مفہوم عام ہے اور دلائل سے بھی یہ بات ثابت ہو کہ اس کا حکم صرف اسی واقعہ کے ساتھ نہیں بلکہ اس نوعیت کے ہر واقعہ کے ساتھ ہے تو اس صورت میں ان آیات کا حکم الفاظ کے تابع رہ کر عام ہوگا اس مثال سے سمجھیں جیسے ظہار کا واقعہ یعنی اپنی بیوی کو محرمات سے تشبیح دینا یہ کہنا انتی علیہ قضاری امی تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹ پوشت کمر کی طرح ہے اس قسم کی الفاظ کہہ کر اپنی بیوی سے ظہار کر لے اب ظہار والی جو آیات ہیں یہ نازل تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کے مطالق ہوئیں ان سے ان کے شوہر نے ظہار کر لیا تھا لیکن ان کا حکم عام ہے جو بھی اب ظہار کرے اس کا یہ کفارہ ہے ساٹھ روزے رکھے مسکینوں کو کھانا کھلے وغیرہ تو اس صورت میں بالاتفاق علماء فرماتے ہیں یہ آیات اسی واقعہ کے ساتھ خاص نہیں ہوں گی بلکہ اس نویت کے جتنے بھی واقعات ہوں گے تو احکام کا تعلق ان تمام کے ساتھ ہوگا چوتھی قسم وہ آیات جو نازل تو خاص واقعہ کی وجہ سے ہوئیں الفاظ اس میں عام استعمال کیے گئے ہیں قرآن مجید کے لیکن کسی دلیل سے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ آیا یہ آیات انہی کے ساتھ خاص ہیں یا ان کا حکم عام ہے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے تو اس صورت میں کیا کریں گے تو علماء فرماتے ہیں کچھ علماء فرماتے ہیں اس صورت میں آیات کا حکم خاص ہی رہے گا جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کے حکم کو عام سمجھیں گے کیونکہ اعتبار واقعہ کا نہیں ہوتا اعتبار جو ہوتا ہے وہ الفاظ کا ہوتا ہے چونکہ الفاظ عام ہیں اس وجہ سے حکم کو عام سمجھیں گے تو گویا کہ عموم و خصوص کے لحاظ سے سبب نزول والی آجتیں چار قسم کی ہیں پہلی قسم سراحتاً کسی بندے کا نام آیا تو اس سے صرف وہی بندہ ہی مراد ہوگا جس کے مطلق وہ آجتیں نازل ہوئیں جس طرح ابو لاب کے مطلق دوسری قسم کسی شخص کے اعصاف کا بیان ہے یا کسی گروہ کے اعصاف کا بیان ہے نام نہیں ہے لیکن دلیل سے پتہ چل رہا ہے کسی اور دلیل سے پتہ چل رہا ہے یہ اعصاف فلانے شخص کے اندر ہیں یہ اعصاف فلانے گروہ کے اندر ہیں تب بھی اس آیات سے وہی شخص مراد ہوگا وہی گروہ مراد لیں گے اس کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں لیں گے جس طرح صورت اللیل کی آجتیں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئیں تیسری قسم کہ آیات تو کسی خاص واقعہ کی وجہ سے نازل ہوئیں لیکن الفاظ عام ہیں اور دلیل سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان آیات کا حکم صرف اس واقعہ کے ساتھ نہیں بلکہ اس نوعیت کے ہر ایک واقعہ کے ساتھ ہے تو اس صورت میں آیات کا حکم عام رہے گا جو بھی اس نوعیت کا واقعہ پیش ہوگا تو وہ حکم اس کے اوپر لاگو ہوگا جس طرح ظہار والی آیات ہیں اور چوتھی قسم کہ آیات کسی خاص واقعہ میں نازل ہوئیں آیات کے الفاظ تو عام ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی دلیل ایسی موجود نہیں جس سے ہمیں معلوم ہو کہ ان کا تعلق اسی واقعہ کے ساتھ ہے یا پھر یہ عام ہیں تو اس صورت میں اختلاف ہے کچھ اگر ہم آپ فرماتے ہیں اس کو اسی واقعہ کے ساتھ خاص رکھیں گے لیکن دیگر علماء فرماتے ہیں نہیں کیونکہ الفاظ عام ہیں تو الفاظ کا اعتبار ہوگا نہ کہ واقعہ کا اعتبار ہوگا ہمارا اگلا سوال ہے آیات لعان کن کے مطالق نازل ہوئی ابن حجر رحمت اللہ علیہ اور علامہ کرت بھی رحمت اللہ علیہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اور دیگر حضرات فرماتے ہیں سب سے پہلے اس آیت کا نزول حلال بن عمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالق بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عوائمر آجلانی کے مطالق بھی یہ آیات نازل ہوئیں تو علماء فرماتے ہیں کہ نزول اس کے متعدد ہو سکتے ہیں یعنی یہ آیت دو مرتبہ نازل ہوئی ہو اور یہ بھی اس کا مقصد ہو سکتا ہے کہ پہلے حلال بن عمیہ کے مطالق یہ صورت پیش آئی ہو ابھی تک اس کا فیصلہ اور آیت نازل نہیں ہوئی دی کہ عوائمر آجلانی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالق بھی ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آ گیا بہرحال اگر آپشن میں عوائمر آجلانی بھی ہو حلال بن عمیہ بھی ہو تو درست جواب حلال بن عمیہ ہوگا سب سے پہلے یہ آیات ان کے مطالق نازل ہوئی اگلا سوال وَيَسْعَلُونَ كَانِ الرُّورِ صورت بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ آپ سے روح کے مطالق سوال کرتے ہیں چونکہ اسباب نزول کے مطالق بات چل رہی ہے اس وجہ سے کچھ آیات بتلائی جا رہی ہیں آپ سے روح کے مطالق سوال کرتے ہیں اس کے مطالق بھی دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ مشرقین نے سوال کیا ایک روایت یہ ہے کہ یہود نے سوال کیا تو راج قول یہ ہے کہ یہ سوال کس نے کیا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہود نے یہ سوال کیا تھا کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بزاعت خود راوی ہیں اور اس واقعہ کے وقت موجود تھے جب یہود نے یہ سوال کیا تھا اسباب نزول کے سلسلے میں مفسر کو کتنی باتوں کا جاننا ضروری ہے تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ الفوز القبیر سے ایک مختصر بات بتلائی جا رہی ہے کہ اسباب نزول کے متعلق ایک مفسر کو صرف دو باتوں کا جاننا ضروری ہے کیونکہ محدثین بہت زیادہ روایات اسباب نزول کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ نازلت فی قضا اس واقعہ میں نازل ہوئی اس طرح نازل ہوئی تو شاہ سے فرماتے ہیں ان تمام باتوں کا یاد رکھنا ضروری نہیں بلکہ دو باتوں کا جاننا ضروری ہے نمبر ایک ان واقعات کا جاننا جن کی طرف آیت اشارہ کرتی ہے مثلا کوئی آیت کسی غزوے کے متعلق نازل ہوئی تو اس غزوہ کے متعلق جاننا اس کا پس منظر جاننا اور اس غزوہ کے جو حالات ہیں ان کا جاننا ضروری ہے اور نمبر دو اس واقعہ کو جاننا جو آیت کے عام مفہوم کو خاص کرتا ہے کیونکہ اگر اس واقعہ کے اس مفہوم کو نہیں جانے گا جس کی وجہ سے آیت عام آیت خاص ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے تب اس آیت کا سمجھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا لہٰذا دو باتیں سمجھنی چاہیے اسباب نزول کے سلسلے میں مفسر کو صرف دو باتوں کا جاننا ضروری ہے سوال یوں بن سکتا ہے کہ الفوز القبیر میں اسباب نزول کے متعلق شاہ ولی اللہ کے نزدیک مفسر کو کتنی باتوں کا جاننا ضروری ہے دو تین چار تو دو باتوں کا جاننا ضروری ہے اسباب نزول کے بعد اب بحث ہے ناسخ اور منسوخ کے متعلق یہ بھی فاہم قرآن کے جو مشکل مقامات ہیں ان میں سے ایک اہم مقام ہے انشاءاللہ ہم اس کو الفوز القبیر کے متعلق جب لیکچر دیں گے وہاں پر بھی اس کو پڑھیں گے تو ناسخ کے لغوی معنی کیا ہے یہ بات یاد رکھیں ناسخ منسوخ کے لغوی معنی اور آیات کی تعداد متقدمین کی نزدی کتنی آیتیں منسوخ ہیں متاخرین کی نزدی کتنی آیتیں منسوخ ہیں شاہ صاحب کے نزدی کتنی آیتیں منسوخ ہیں یہ چند باتیں یاد رکھنا ضروری ہے نسخ کے لغوی معنی ہے زائل کرنا دور کرنا ازالہ کرنا مٹا دینا ہٹا دینا تبدیل کرنا یہ تمام نسخ کے لغوی معنی ہیں نسخ کا استلائی معنی کیا ہے کسی شرعی حکم کو اس کے بعد آنے والے دلیل شرعی سے ہٹا لینا رفع حکم شرعی بدلیل شرعی متراخن عنہ یعنی کسی شرعی حکم کو اس کے بعد آنے والے شرعی حکم کے ذریعے ختم کر دینے کا نام نسخ ہے اگلا سوال یہ ہے نسخ کے منکر کون ہیں نسخ کا انکار کون کرتے ہیں تو جواب یہ ہے نسخ کے منکر یہود ہیں یہود کیوں اسے انکار کرتے ہیں تو یہود کہتے ہیں اگر نسخ کو مان لیا جائے تو اس سے بدا لازم آتا ہے اگلا سوال کہ اس بدا سے کیا مراد ہے تو اس کا لفظی مطلب ہے چھپنے کے بعد ظہر ہونا یعنی کوئی چیز مخفی ہو اس کے بعد ظہر ہو جائے اس کو لوت کے اعتبار سے بدا کہتے ہیں اور اسطلاحی معنی یہود کہتے ہیں اگر نسخ کو مان لیں تو مقصد یہ ہوگا پہلے اللہ پاک نے ایک حکم مناسب سمجھا اپنے بندوں کو وہ حکم اس نے دے دیا بعد میں معاذ اللہ اللہ پاک کو اپنی غلطی کا احساس ہوا غلطی اللہ پر واضح ہو گی کہ یہ حکم نہیں دینا چاہیے تھا اور حکم اس نے بھیج دیا اس کو وہ بدا کہتے ہیں لہٰذا وہ کہتے ہیں اگر پہلا حکم ہم منسوق مان لیں اور دوسرے حکم کو ہم اس کے لئے ناسخ مان لیں تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کو پہلے اس حکم کے متعلق علم نہیں تھا اس لئے اللہ رب العزت نے وہ حکم دے دیا بعد میں جب اس کو علم ہوا اس نے وہ حکم ختم کر دیا اس کو بدا کہتے ہیں لہٰذا یہی کہا جائے گا کہ اللہ پاک بدا سے پاک ہے لہٰذا نسخ نہیں ہے حالانکہ بات یہ غلط ہے کیونکہ خود سابقہ شریعتوں کے اندر بھی نسخ کا سلسلہ جاری رہا ہے چنانچہ مثال کے طور پر سوال یہ ہے کن کی شریعت میں ہر چلتا بھرتا جانور حلالتا حضرت نو علیہ السلام کی شریعت میں ہر چلتا بھرتا جانور حلالتا اور یہودیوں کے اوپر کچھ جانور حرام بھی دے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نسخ یہ قرآن مجید میں نہیں ہوا بلکہ سابقہ شریعتوں کے اندر بھی یہ رہا ہے اگلا سوال کن کی شریعت میں دو بہنوں سے نکاح جہز تھا تو جواب یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں سے نکاح جہز تھا اور شریعت موسوی میں حضرت موسی علیہ السلام کی شریعت میں اس کو نجیز قرار دیا گیا معلوم یہ ہوتا ہے نسخ صرف قرآن میں نہیں ہے نسخ اس سے پہلے بھی رہا ہے کن کے نزدیک نسخ کا مفہوم بہت وسیع ہے تو جواب متقدمین علماء کے نزدیک یعنی اہل اسلام میں سے جو متقدمین علماء ہیں جو صلف صالحین ہیں وہ نسخ کا مفہوم بہت وسیع قرار دیتے ہیں کون عام کی تخصیص اور مطلق کی تقجید کو بھی نسخ میں شامل کرتے ہیں چنانچہ متقدمین کسی عام کی تخصیص کو مطلق کی تقجید کو اسی طرح کسی حکم کے مدت کی انتہا کو ان تمام چیزوں کو وہ نسخ میں شمار کرتے ہیں یہی وجہ ہے ان کے نزدیک منسوخ آیات کی دیداد پانچ سو سے بھی زیادہ ہیں اگلا سوال علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ آیات کتنی ہیں تو علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ آیات انیس ہیں الاتقان کے اندر بھی علامہ جلال الدین سیوتی نے یہی بات نقل کی ہے اور مفتی تقی عثمانی صاحب بھی یہی لکھ رہے ہیں علامہ سبھی سالے نے بھی یہی لکھا ہے لہٰذا علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ آیات انیس ہیں نہ بیس ہیں نہ اکیس ہیں اس بات کو یاد رکھئے اور اگر سوال میں آج ہے انیس کا آپشن نہ ہو تو آپ ان کے ساتھ جگڑا بھی کر سکتے ہیں آپ ان کی غلطی ان کے اوپر واضح بھی کر سکتے ہیں اگلا سوال ابن العرپی کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے تو ان کے نزدیک منسوخ آیات اکیس ہیں مولانا گوھر الرحمان کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد چھے ہے شاہ علیہ الرحمت اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد پانچ ہے ڈاکٹر سبھی سالے کے بقول کتنی آیات منسوخ ہیں تو وہ فرماتے ہیں دس سے زید آیات منسوخos نہیں ہیں زیادہ سے زیادہ دس منسوخ ہیں متقدمین کی نزدیک منسوخ آیات کی تعداد پانچ سو ہے اگلا سوال ہے علامہ سبھی سالے نے ان علماء کے حوالے سے جو نسخ کے قیل ہیں یعنی جو علماء یہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں نسخ ہوا ہے قرآن مجید میں ناسخ آیات بھی ہیں منسوخ آیات بھی ہیں تو کتنی صورتیں بتلائی ہیں جن میں کوئی ناسخ بھی نہیں ہے کوئی منسوخ بھی نہیں ہے یعنی کتنی صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جو ناسخ اور منسوخ ہر دو قسم کی آیات سے خالی ہیں تو جواب ہے تینتالی صورتیں ایسی ہیں جن میں کوئی ناسخ آیات بھی نہیں ہے جن میں کوئی منسوخ آیات بھی نہیں ہے اگلا سوال کتنی صورتیں ایسی ہیں جن میں ناسخ اور منسوخ دونوں قسم کی آیات ہیں یعنی ناسخ آیات بھی اسی صورت کے اندر موجود منسوخ آیات بھی اسی کے اندر موجود تو اکتیس صورتیں ایسی ہیں جن میں ناسخ اور منسوخ دونوں قسم کی آیات موجود ہیں اگلا سوال کتنی صورتیں ایسی ہیں جن میں فقط ناسخ آیات ہیں تو چھے صورتیں ایسی ہیں جن میں فقط ناسخ آیات ہیں منسوخ آیات کوئی نہیں ہے اگلا سوال کتنی صورتیں ایسی ہیں جن میں فقط منسوخ آیات ہیں ناسخ آیات کوئی نہیں ہے تو جواب یہ ہے چالیس صورتیں ایسی ہیں جن میں منسوخ آیات تو ہیں ناسخ کوئی نہیں ہے تو تینتالی صورتیں ایسی ہیں جن میں نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے اکتی صورتیں ایسی ہیں جن میں دونوں قسم کی آجتیں موجود ہیں ہمارا اگلا سوال ہے نسخ کی کتنی اقسام ہیں یہ بات جاد رکھیے اگر سوال ہو نسخ کی کتنی اقسام ہیں تو اس کا جواب چار ہوگا اور نسخ کے ساتھ ہو قرآن یعنی نسخ القرآن کی کتنی قسمیں ہیں تو جواب تین ہوگا یہاں پہ ہم الجن کا شکار ہو جاتے ہیں بعض اوقات نسخ کی متعلق وہ پوچھتے ہیں تو ہم تین لگا دیتے ہیں بعض اوقات وہ نسخ القرآن کی متعلق پوچھتے ہیں تو ہم چار لگا دیتے ہیں حالانکہ اگر سوال صرف نسخ کے بارے میں ہو تو چار قسمیں ہیں نسخ القرآن کے متعلق ہو تو تین قسمیں ہیں اب وہ چار قسمیں نسخ کی کون سی ہیں نمبر ایک قرآن کا نسخ قرآن سے یعنی ایک قرآن کی آیت دوسری قرآن کی آیت سے منسوخ ہے دوسری آیت سے منسوخ ہے نمبر دو حدیث کا نسخ حدیث سے ایک حدیث دوسری حدیث سے منسوخ ہے نمبر تین قرآن کا نسخ حدیث سے قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ ہے لیکن اس کے لئے نسخ قرآن مجید میں نہیں بلکہ حدیث میں ہے اور چوتھی قسم حدیث کا نسخ قرآن سے یعنی کسی حدیث کو ہم نے منسوخ کر دیا اور نسخ قرآن ہے تو یہ نسخ کی چار قسمیں ہیں نسخ القرآن یعنی قرآن مجید میں نسخ کی کتنی قسمیں ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیہ حکم منسوخ ہے آیت منسوخ ہے دونوں منسوخ ہیں تو نسخ القرآن کا یہ مقصد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آیات اور احکامات کے اعتبار سے قرآن میں نسخ کی کتنی قسمیں ہیں تو یاد رکھئے اس اعتبار سے تین قسمیں ہیں نمبر ایک تلاوت بھی منسوخ ہو اور حکم بھی منسوخ ہو دونوں چیزیں منسوخ ہو اس کی مثال میں علماء فرماتے ہیں کہ تلاوت بھی منسوخ ہے حکم بھی منسوخ ہے حضرت عیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قرآن مجید میں یہ حکم اترادا دس بار دودھ چوسنے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے یعنی ایک بچہ جب کسی عورت کے چھاتی سے دس بار دودھ چوسے تب وہ اس کی ماں بن جاتی ہے اور وہ بچے کے اوپر حرام پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا پھر پانچ بار دودھ چوسنا حرمت کا سبب بنا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت وفات سے پہلے پہلے یہ بھی منسوخ ہو گیا اب اس کا حکم بھی منسوخ ہے اور تلاوت بھی منسوخ ہے دوسری صورت کہ تلاوت منسوخ ہے حکم باقی ہے اس کی مثال میں فرماتے ہیں کہ صورت النور کے اندر ایک آیت تھی الشیخ و الشیخت اذا زنیا فرج موہا نکال من اللہ کہ شادی شدہ مرد و عورت جب زنا کریں تو ان کو رجم کرو چنانچہ حکم تو اب بھی باقی ہے لیکن تلاوت اب منسوخ ہے تیسری قسم کہ حکم منسوخ ہو تلاوت باقی ہو اس کی مثال صورت البقرہ کی آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تُعَامُ مِسْكِينَ شروع شروع میں حکم یہ تھا ابتدائی حکم یہ تھا اور سہولت کی خاطر حکم یہ تھا کہ جو نو مسلم جو نئے مسلمان روزہ رکھنے کے عادی نہیں وہ اگر روزہ کے بدلے میں فدیہ دے دیں باوجود اس کے کہ ان کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے صحت مند ہے بیماری کوئی نہیں ہے حضور کوئی نہیں ہے لیکن ان کی عادت نہیں ہے طاقت کے باوجود روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو انہیں اجازت ہے کہ وہ ہر روزہ کے بدلے میں فدیہ دے دیں لیکن پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّارَ فَلْيَسُمْ اب تم میں سے جو بھی اس ماہ کے اندر موجود ہو رمضان کے اندر موجود ہو اس کو ہر عال میں روزے رکھنے ہیں اگلا سوال کیا خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کو منسوخ کرنا جائز ہے منسوخ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ خبر واحد ظنی ہے اور کتاب اللہ قطعی اور یقینی ہے ظن میں وہ پاور اور وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک قطعی اور یقینی چیز کو ختم کر سکے اس کے حکم کو منسوخ کر سکے سنت کا نسخ سنت سے یعنی حدیث حدیث سے منسوخ ہو اس کی کتنی قسمیں ہیں جواب اس کی نمبر ایک متواتر حدیث متواتر حدیث سے منسوخ ہو ناسخ بھی متواتر منسوخ بھی متواتر یہ جائز ہے خبر واحد خبر واحد سے منسوخ ہو ناسخ بھی خبر واحد منسوخ بھی خبر واحد یہ بھی جائز ہے خبر واحد متواتر سے منسوخ ہو یعنی منسوخ تو خبر واحد ہے ناسخ اس کے لئے خبر متواتر ہے یہ بھی جائز ہے اور چوتی صورت یہ ہے خبر متواتر خبر واحد سے منسوخ ہو تو علماء فرماتے ہیں یہ صورت جائز نہیں ہے کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے خبر واحد یقینی نہیں ہے ظنی ہے اور خبر متواتر قطعی اور یقینی ہے لہٰذا ظن کی وجہ سے قطعی حکم کو زہل اور منسوخ کرنا جائز نہیں ہے تو ناظرین یہ تھے چند اہم ابحاث اسباب نزول کے متعلق اور ناسخ منسوخ کے متعلق تو آپ ناسخ اور منسوخ میں نسخ کا معنی یاد رکھیں متقدمین اور متاخرین کی اسطلاحیں یاد رکھیں کس عالم کے نزدیک کتنی آیتیں منسوخ ہیں اس چیز کو یاد رکھیں نسخ القرآن کی کتنی قسمیں ہیں اسے یاد رکھیں نسخ کی کتنی قسمیں ہیں اس چیز کو یاد رکھیں محتضلہ میں سے نسخ کا انکار ابو مسلم اسفانی نے کیا ہے یہ یاد رکھیں اور یہود نسخ کے منکر ہیں بدہ کا لازم آتا ہے اس کا معنی یاد رکھیں اور اسی طرح اسباب نزول یعنی اسباب نزول جو شان نزول ہے اس کی تعریف کیا ہے اس آیت کا پس منظر واقعہ کا پس منظر اسی طرح اسباب نزول کے متعلق شاہ ولیولہ کا نظریہ کیا ہے ان چیزوں کو یاد رکھیں انشاءاللہ 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 سوال اس سے باہر نہیں ہوگا